السلام علیکم کیا حال چلیں اچھا آج ہم جو ایکسپیرمنٹ کریں گے اس کا نام ہے determination of ratio of specific heat of air by expansion method ٹھیک ہے یہ آج ہم ایکسپیرمنٹ کریں گے تو یہ ہمارا ایکپیرمنٹ ہے پورا ویزل پیشر ویزل ون لارڈ سائز ہے ویکنگ ویزل ون اسمال سائز ہے یہ اس کا الیکٹرک کنسول ہے جو کہ ہمارا تمام پیرامیٹرز شو کر دے گا اس میں منٹ سویچ لگا ہوا ہے ائر پم لگا ہوا ہے اور یہ ہماری ایک پورٹ لگو ہے جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں پیسی رکھا ہوا ہے لیکن ابھی اس کا ایکپیرمنٹ ہم نہیں کر رہے جبھی پیسی بند ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو رکھا ہوا ہے یہ ہمارا ائر کمپریسر پمپ ہے سراؤنڈنگ سے یہ ائر سرک کرتا ہے اور یہ اس ویزل میں اس پائپ کے تھوپ دیکھیں یہاں سے یہ اس کو انسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ساری ائر جو ہے وہ اس کے اندر پریشرائز ہوتی ہے اور ہمیں یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے پی ون پریشر کتنا ہے اب دیکھتے ہیں ابھی کتنا پریشر ہے اس کے اندر تو اس میں ففٹین پائنٹ ٹو ٹھری آ رہا ہے تو یہ اس کا پریشر ہے اوم کے اندر یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں آپ کو جنا اس کو ایک ایک ایکپیرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں جو کہ یہ والا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمارا جو پریشر بیزل میں جو پریشر ہے وہ پوائنٹ کے اندر آ رہا ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اب ہم یہ کریں گے ائر پمپ آن کر دیا یہاں سے ہم نے اب ہم ائر پمپ یہاں سے مینسوی جان کریں گے یہ پمپ چل گیا ہمارا یہاں سے ائر سکشن ہو رہی ہے اور اس پائٹ کے پروپ ائر یہاں پہ اس کے بیزل کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ککنی ائر ہو گئی ہے تو ہم اس کو تھرٹی پاسکل تک لے کے جائیں گے اس کے بعد سٹاپ کر دیں گے ڈیریک میں سٹاپ کا بٹن دبا دیں گے تھرٹی پاسکل تک لے کے جانا ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھرٹی پاسکل ہو گیا یہ اس کا یہ چھوٹا سوچ ہے گیل یہ بند کر دیا تاکہ ائر یہاں سے ریٹن بیک نہ بیک نہ ہو جائے اب ہم اس کو سٹیبلائز کریں گے جب یہ سٹیبلائز ہو جائے گا تو پھر اس کی بعد اس کی ریڈنگ لیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا اچھا دیکھیں تقریبا یہ سٹیبلائز ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یہ پریشر ہے ہمارا ویزل ون کا لارج ویزل کا ٹوئنٹین نائن پوائنٹ سکسٹی فائیف اس کا میکسیمم آ رہا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں پی گیج ون یہاں پہ ہمیں لکھیں گے ٹوئنٹین نائن پوائنٹ سکسٹی فائیو ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریزیسٹنٹس آر آئی مانگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ریزیسٹنٹ آر آئی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویزل لکھا ہے پی کا سائن بنا ہوا ہے پریشر تی ٹو بنا ہوا ہے تی ون بنا ہوا ہے تو ہمیں ریزسٹنٹ آر آئی لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں کلک کرنا پڑے گا یہ آر آئی ہے ٹی ون کا مطلب ہوتا ہے آر آئی تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ لکھیں گے ٹویل پوائنٹ نہیں ٹویل نائن فائیو نائن فائیو یہ اس کا آر آئی ہے واپس ہم کیا کریں گے اس کو پریشر پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر کریں گے سنیپ ایکشن سنیپ ایکشن جو ہوتا ہے وہ ہمارا بہت ریپٹلی ہوتا ہے بہت ریپٹلی ہوتا ہے سیکنڈوں کے اندر کیا جاتا ہے وہ اور اس نائپ ایکشن بس یہ سمجھیں گے یہ ویلو ہے اس کو ہمیں کھولنا ہے اور بند کرنا ہے اپن اینڈ کلوز کرنا ہے سیکنڈ کے اندر جو ایئر یہاں سے ریلیس ہوگی تو وہ ہمیں شو کر دے گا یہاں پر میٹر کے اندر کہ کتنی ایئر وہ ریلیس ہوئی ہے اور اسی ٹائم وہ ریڈنگ ہمیں فٹا فٹ لکھنا ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے فوری بعد ہمیں ریلیسٹرنڈ آر آئی معلوم کرنا ہوگا تو وہ آر آئی ہمارا آپ کو معلوم ہے ٹی بند سے آیا گا تو وہ ہم لکھیں گے تو اس میں اب ایکشن کرتے ہیں تھوڑا میں بریک کرتا ہوں اس کو اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپ کو ساؤنڈ کلک آیا ہوگا ایئر کا تو ایک دم یہاں پر پریشاہ ڈاؤن ہوا ہوگا ایک دم ڈاؤن ہوا ہوگا اس کے بعد میں نے اس کو ٹی آئی کیا ٹی ون پہ کیا تو وہ ریڈنگ بھی ہماری جو نک کیمرے میں ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے آپ یہ کرنا ہے کہ پی ٹو معلوم کرنا ہے اور ریزسٹنٹس آر ٹو معلوم کرنا ہے وہ ہم کہاں سے معلوم کریں گے تو وہ میں آپ کو بتایاتا ہوں دیکھیں پی ٹو جو ہمارا وہ یہی ہے ٹھیک ہے جس ٹیم پہ میں نے ایئر ریلیس کی تھی تو اس ٹیم پہ یہ فیپٹین پوائنٹ سمتھنگ سے بالکل اور ڈاؤن ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور جب میں نے اس کو سٹیبلائز کیا تھوڑا رکا ویٹ کیا تو پھر یہ دوبارہ انکریز ہو گیا تو یہ ہمارا پی ٹو کہلائے گا صحیح ہے یہ ہمارا پی ٹو کہلائے گا میں اس کو یہاں لکھوں گا اور ریزسٹنٹس آر ٹو جو ہے ہمارا وہ ٹی ٹو کہلائے گا ٹی ٹو وہ یہ رہا ٹھیک ہے اب میں اس کو لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ آرہا ہے فیپٹین پوائنٹ فائف سیون فیپٹین پوائنٹ فائف سیون ہو گیا اور ہمارا ٹی ٹو جو ہے وہ کیا ہے ٹھرٹین سکسٹین آرہا ہے ٹھرٹین اور یہ سکسٹین باقی جو یہ جو دو ریڈنگ رہ گئی ہیں یہ میں لکھوں گا کیونکہ یہ ویڈیو کے اندر چلی گئی ہیں بیٹ کر کے پھر میں یہ لکھوں گا ٹھیک ہے یہ ایکسپیرمنٹ ہمارا ہو گیا دیٹرمنیشن آف ریشو آف سپیسیفک ہیٹ آف ایئر بائی ایکسپینشن میتھرڈ ٹھیک ہے کلوز ہو گیا یہ ہمارا ایکسپیرمنٹ نیکسٹ ایکسپیرمنٹ کے لیے پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ